یہودہ کا عام خط یہودہ کی طرف سے جو یسو مسیح کا بندہ اور یاکوب کا بھائی ہے ان بلائے ہوں کے نام جو خدا باپ میں عزیز اور یسو مسیح کے لیے محفوظ ہیں رحم اور اتمنان اور محبت تم کو زیادہ حاصل ہوتی رہے جھوٹی تعلیم دینے والے استاد اے پیارو جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سومپا گیا تھا کیونکہ بعض ایسے شخص چھپکے سے ہم میں آملے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر قدیم زمانے میں پیشتر سے لکھا گیا تھا یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یسو مسیح کا انکار کرتے ہیں پس اگرچہ تم سب باتیں ایک بار جان چکے ہو تو بھی یہ بات تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ایک امت کو ملک مصر میں سے چھوڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا ان کو اس نے دائمی قیدمی تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے اسی طرح صدوم اور امورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرامکاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راخب ہوئے ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہ رہے ہیں تو بھی یہ لوگ بھی اپنے وہموں میں مبتلا ہو کر ان کی طرح جسم کو ناپاک کرتے اور حکومت کو ناچیز جانتے اور عصدداروں پر لانتان کرتے ہیں لیکن مقرب فرشتے مکائل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تقرار کرتے وقت لانتان کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرت نہ کی بلکہ یہ کہا کہ خداون تجھے ملامت کرے مگر یہ جن باتوں کو نہیں جانتے ان پر لانتان کرتے ہیں اور جن کو بے اقل جانوروں کی طرح تبعی طور پر جانتے ہیں ان میں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرس سے بلام کسی گمراہی اختیار کی اور کورا کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے یہ تمہاری محبت کی زیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے بیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانی ہے کہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہیں ہیں یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہواے اڑا لی جاتی ہیں یہ پچڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں یہ سمندر کی پرجوش موجے ہیں جو اپنی بے شرمی کے جھاگ اچھالتی ہیں یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے ابت تک بے حد تاری کی دھری ہے ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے ساتھویں پشت میں تھا یہ پشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنی لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہکاروں نے اس کی مخالفت میں کہیں ہیں قصوروار ٹھہرائے یہ بڑھ بڑھانے والے اور شکایت کرنے والے ہیں اور اپنی خواہشوں کے معافق چلتے ہیں اور اپنے مو سے بڑے بول بولتے ہیں اور نفع کے لیے لوگوں کی روداری کرتے ہیں ہدایات اور انتباہ لیکن اے پیاروں ان باتوں کو یاد رکھو جو ہمارے خداوند یسو مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ اخیر زمانے میں ایسے ٹھٹا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بے دینی کی خواہشوں کے معافق چلیں گے یہ وہ آدمی ہیں جو تفر کے ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں اور روح سے بے بہرا مگر تم اے پیاروں اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور رل قدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسو مسیح کی رحمت کے منتظر لہو اور بعض لوگوں پر جو شک میں ہیں رحم کرو اور بعض کو جھپٹ کر آگ میں سے نکالو اور بعض پر خوف کھا کر رحم کرو بلکہ اس پوشاک سے بھی نفرت کرو جو جسم کے سبب سے داغی ہو گئی ہو کلمات برکت اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرچلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے اس خدا واحد کا جو ہمارا منجی ہے جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسو مسیح کے وسیلے سے جیسا ازل سے ہے اب بھی ہو اور عبدالعباد رہی آمین